السلام علیکم خوش آمدید کرے تو یہ تو بس اتنا سا ہو جائے گا volume is directly proportional ہے تو دوسرا بھی nominator میں ہوگا اس لئے ہم نے nominator میں دکھ دیا اور constant کیا رکھنا ہے at یہاں پر at constant بھی یہاں تک کی بات تو یہ تو ہو گیا لیکن اگر بات آتی concept کی تو وہ بڑا important حصہ ہے کہ بھائی اس کے اندر کا concept کیا ہے کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنے کے لئے دوبارہ سے ہم نے container یہاں پر لینا جیسے ہم نے boys law میں لیا تھا بس وہاں پر ہمارا temperature constant تھا اور یہاں پر ہمارے بس pressure constant ہے یہ ایک cylinder ہے اور اس cylinder کے اندر گیس کے molecule ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پنرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس پہلے بھی بیس تھا اور اب کی بار بھی ہم نے بیس لیا let's suppose ہم نے اس کا volume کچھ بھی لے لیا volume اس بار لے لیتے 30 dmq کچھ بھی لے سکتے ہیں پریشر کو ہم نے یہاں پر رکھنا تھا constant پھلال اور کوئی نہ کوئی temperature دیتے ہیں ہم نے اس کا temperature جو اندر ہے یوں لکھ دیتا ہوں t is equal to کچھ بھی لے لیتے ہیں کہ 50 degree celsius 50 degree celsius اس کے اندر temperature ہے اب ہوا یہ کہ میں نے اس کے اندر temperature کو مزید بڑھانا start کر دیا ایک اور چیز اس کا اپنا pressure ہے pressure کچھ بھی ہم نے لے لیا pressure ہم نے لے لیا 180 اپنا c level پہ کام کر رہے ہیں تو pressure اس کے اندر باہر کا pressure جو ابھی یہاں پر لیا ہے وہ کتنا ہے بھائی 180 temperature ہے 50 degree اس کو آپ نے رکھنا ہے کیونکہ اس کا constant لے کر ہی کام کرنا ہے یہ constant ہے اور یہ ایک جگہ جو piston ہے نا یہ equilibrium پہ آیا ہے وہی lock نہیں کیا وہ یاد رکھے گا اب اگر میں اس کو height یہ نیچے لے کر جاؤنا تو atmosphere کا pressure change ہوگا تو اوپر نیچے ہو جائے گا اگر میں اس کو height میں بہت لے کر جاؤں تو atmosphere کا pressure کم ہو جائے گا یہ اوپر اٹھنا start ہو جائے گا اس وقت یہ بالکل equilibrium پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ اندر بھی pressure کتنا ہونا چاہیے 180 اس اس کا خیال اس کا خیال لگے گا اس کا خیال لگے گا کہ اندر کا pressure بھی 180 اور باہر کا بھی 180 ہے molecule کیونکہ اگر ان دونوں کے درمیان difference ہوتا نا اگر میں اس کو لے کر چلے جاؤں اس کو height میں mount Everest میں تو یہ اوپر چلا جائے گا کیونکہ atmosphere کا pressure وہاں کم ہوگا یہ اوپر کی طرف اٹھنا start ہو جائے گا atmosphere کی وجہ کر atmosphere کی pressure کی کمی کی وجہ کر اگر میں اس کو بہت زیادہ depth میں لے کر چلے جاؤں تو وہاں atmosphere کا pressure زیادہ ہوتا ہے یہ نیچے آنا start ہو جائے گا اب فیلال ہم c level پہ رکھے ہوئے ہیں 180 میں ہم نے اس کے اندر provide کر دیا مزید heat ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھے گا pressure ہمارے پاس 180 یہ constant یہ بدلنا نہیں چاہیے اب آپ نے اس کے اندر جب heat کو provide کیا تو جب heat provide کریں گے تو اس کے اندر molecule کے درمیان ٹکھراؤ بڑھنا collagen بڑھ جائے گا کوئی بھی چیز ہے جب آپ heat بڑھاتے ہیں تو temperature بڑھتا ہے temperature کے بڑھنے کی وجہ سے اندر molecule کے درمیان اچھل خود بڑھ جاتا collagen بڑھ جاتا ہے جیسے اگر پانی boil کر ویسے گیس کے لیے اگر ہم liquid کے لیے بات کریں کہ پانی کے molecule چپ چاپ سے بیٹھے رہتے جیسے ہی میں نے اس کے اندر heat provide کیا پانی کے molecule کے اندر اچھل خود start ہو جاتا ہے یا تو میں ہی کہیں پر لوہے والی جگہ میں بہت بڑا سا لوہے کا حصہ ہے وہاں مجھے بینہ چپل کے کھڑا کر دیا جائے میں آرام سے کھڑا رہوں گا وہاں پر بلکہ مجھے کیا آپ کو بھی اور سو دو سو لوگوں کو وہاں کھڑا کروا دیا سب آرام سے کھڑے ہوئے اب کیا کیا جو لوہا تھا اس کے نیچے heat جلا دیا آگ جلا دیا heat دینا provide کر دیا تو automatic ہمارے اندر اچھل خود بڑھ جائے گا ہم دوڑ بھاگ گھرنا شروع کر دینا وہ ادھر بھاگ رہا ہو ادھر بھاگ رہا ہو ہم سے رہا ہی نہیں جائے گا تو ویسی gas کے molecule کے اندر جب ہم heat بڑھائیے گا تو اندر temperature بڑھ جائے گا جب temperature بڑھے گا تو اندر molecule کے در میں ٹکراؤ بڑھنا شروع ہو جائے گا بڑھ جائے گا ہم نے piston کو cylinder جو اوپر نظر ہے piston یہ fraction less ہے یہ اوپر اس کو دھکا ماننا شروع کر دے گا دوبارہ سے اپنے آپ کو 180M کے برابر لانے کے لیے باہر کا pressure تو 180M ہے اندر کا بڑھ چکا ہے تو اب یہ اوپر دھکا ماننا جو ڈھک دھک اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا پہلے یہ piston یہاں پڑ تھا اب یہ piston تھوڑا سو اوپر چلا جائے گا اندر temperature کی بڑھنے کی وجہ سے اب یہ depend کرتا ہے اور بھی اوپر جا سکتا ہے depend کرتا ہے کہ آپ کتنا ہیٹ اس کے اندر پروائیڈ کرے کیونکہ جیسے جیسے ہیٹ پروائیڈ کرو گے تو ان کے درمیان تو ڈائریکٹ ریلیشن ہے temperature بڑھتا جائے گا مان لو کہ ایک وقت ایسا مولیکل پہلے بھی 20 اب بھی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ناؤ دس ڈائرہ 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 اب یہ پسٹن اوپر چلا گیا ریزن کیا ہیٹ ہم نے پروائیڈ کیا ہیٹ کو پروائیڈ کرنے کے وجہ اندر temperature بڑھ گیا temperature پہلے پچاس تھا let's suppose temperature ہو گیا ہوگا 80 ڈگری اب ہم چیک کریں گے volume کتنا ہے تو volume اب بھی نا ساری volume اب پہلے 30 تھا اب یہ extend ہو کے بڑھ چکا ہے volume مان لو اس کا ہو گیا ہوگا 70 کچھ بھی کر لیتے 70 کے اندر 70 ڈی ایم کی volume اس کا ہم نے increase کر دیا اب ہم بات کریں گے پریشر کیا چینج ہوا ہوگا کیونکہ اندر heat پروائیڈ کے مولیکیول کے میں collagen بڑھا ہوگا ہاں تھوڑے وقت کے لی پریشر بڑھا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو balance کر دیا اس کو اوپر دھکا دیا دھکا دیا اوپر کا پریشر کتنا تھا p is equal to 180 یہ اس پین تک اس کو دھکا دیتا رہے گا اوپر جب تک اوپر والے کے برابر دوبارہ نہ آجائے جیسے ہی یہ p is equal to 180 ہوگا اب یہ شانت ہو جائے گا اب یہ اوپر دھکا نہیں لگائے گا کیونکہ دونوں طرف سے ہمارے پاس پریشر برابر ہو چکا ہے اب کہانی یہاں سے چیک کرنا ہے کہ بھائی پہلے یہاں پہ temperature تھا 50 بعد میں 80 ہوا ہے تو کیا اس کی وجہ سے volume میں کیا ہوا ہے تو volume مارے پاس مسلسل بڑھتا ہوا دکھا ہے 30 سے یہ بھی 70 ہوا اور 50 سے یہ بھی 80 ہوا یہ initial تھا یہ v1 تھا یہ final ہے یہ t1 تھا یہ t2 ہے دونوں بڑھڑا ہے initial میں 30 تھا یہ 70 ہو گیا یہ 50 تھا وہ 80 ہو گیا کہیں گے direct relation اس لئے اس کے انہیں لکھا رہے تھا direct relation ہوتا ہے اس کے اندر اور اس پورے process کے دوران دیکھئے گا ہر جگہ pressure constant تھا یہاں بھی 1 یہاں بھی 1 اندر کا اور باہر کا تو 1 ہو گئی کیونکہ c level میں کام کر رہے تو یہ pressure اندر سے چیک کرنا ہوتا اندر کا pressure ہم نے constant رکھنا ہے اور اگر آپ نے اس کو lock لگا دیے یہاں پر تو کہانی کچھ اور ہو جائے گا تو آپ نے اس piston کو lock نہیں لگانا اس کو دوپر جانے دینا ہے جب تک یہ خود سے روک نہ جائے تو یہ ہمارا چھوٹا سا concept ہوا یہ charge lock کا اب ہم آپ کو چھوٹا سا derivation کروا دیں گے کہ یہ کس طرح سے ایک formula آتا ہے v1 divided by t1 is equal to v2 divided by t2 تو جو لکھنا اس کے انہیں لکھیں پھر میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں derivation کرتے ہیں یہی سے k بھائی v directly proportional t اور اس کے اندر ہے at constant p اب اس کو دو اسو میں divide کریں گے ایک ہوگا at initial اور ایک طرف آئے گا final sorry at initial اور دوسرے والے side میں ہم دکھ جاتے at final جب initial state کے لئے کام کریں گے تو یہ v1 ہو جائے گا یہ proportional جو ہوگا یہ t1 ہو جائے گا یہ v2 ہو جائے گا یہ proportional جو ہوگا یہ t2 ہو جائے گا اس کے اندر ہوگا constant p اور اس کے اندر ہوگا constant p کیا p1 اور p2 کا ابھی دو ڈائیگرام دکھایا پوری جگہ 1 تھا 1 کے لابہ کہیں پہ کچھ بھی نہیں تھا تو اس کو 1 2 کرنے کی ضرورت نہیں v1 proportion ہٹے گا constant آئے گا اور یہاں پر t1 ویسی رہا k constant ہیں یہاں پر آئیں v2 is equal to k اور یہاں پر t2 constant k1 اور k2 نہیں کرنا previous ویڈیو میں بتایا تھا constant کیوں آتا اس کے لئے الگ سے ویڈیو سائنس کے نیچے آئیں گے تو divide ہو جائے is equal to k اس کا نام دے دیا equation number 1 ادھر آتے ہیں v2 t2 is equal to k یہ ہو گیا equation number 2 دونوں equation کو آپس میں آپ نے کرنا ہے compare جب comparing کریں گے تو یہ ہو جائے دونوں تا سیم جو چیز ہٹ جائے گا v1 t1 is equal to v2 اور t2 یہ سب کچھ notes کے بہت بہت انداز میں کیا ہے یہ آپ کا چھوٹا derivation جو numerical وغیرہ میں کام بھی آتا ہے اس گرافیکل explanation کے اندر بہت ساری چیزوں سے پردہ اٹھائیں گے بہت ساری چیزوں کا راز ہو جائے گا وہا پر کہ ڈگری کو جب kelvin میں convert کرتے تو ہم add 273 کوئی بھی value ہوتا ہے نا آپ کے ویڈیو گرافیکل explanation of charge law اس میں absolute zero بھی آ جائے گا absolute temperature بھی آ جائے گا kelvin scale کا آغاز کہاں سے ہوا یہ بھی وہی پر آ جائے گا تو ہم آپ سے اگلی ویڈیو ملتے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ